پنجاب کا ایک نیا اہد نیا دور شروع ہوگا ایک دن بھی الیکشن کے ریزلٹس کے بعد ہم نے آرام نہیں کیا بلکہ اپنا اگلے اگلا جو سفر ہے اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں وزیرالہ پنجاب کا عہدہ سنبھالنے کی تیاریاں وزارتیالہ کی امیدوار مریم نواز نے عددی برتری ثابت کر دی جہاتی عمرہ میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس دو سو ستر سے زائد ارکان سبائی سمبلی کے شرکت اجلاسی خطاب میں مریم نواز نے اپنی ترجیحات بیان کر دی کہہ پانچ سال میں پنجاب میں پانچ آئی ٹی سینٹر بنائیں گے میرج برث اور پروپٹی ڈریس سیرٹیکیٹ گھروں کی دہلیس پر دیں گے محفوظ پنجاب بھی میرے لیے اہم منصوبہ ہے آئینی عہدوں پر نامزدگی، ٹی بس پارٹی کی خیادت کی مشاورت، چیرمن سینٹر کے لیے رضا ربانی، یوسف بلانی اور شہری رحمان کے نام تجویز ڈیپٹی سپیکر قوم اسمبلی کے لیے شازیہ مری کا نام زیر غور گوورنر خیمر پختون خان کے لیے فیصل کریم کنڈے کے نام پر غور گوورنر پنجاب کے لیے تین نام شورٹ لسٹ مخدوم احمد محمود، قبرزمان کائرہ اور ندیم افزر چند شامل مخدوم احمد پارٹی قیادت کی پہلی ترجیح نون لیگ کو بھی قابل قوم عوام نے جس اعتماد کا اظہار کیا اسے جذبے سے خدمت کریں گے مخلوط حکومت عوام کے اتحاد اور تحابن کی مزہیں مزرعظم کے نامزد امیدوار شہباز شریف کی پارٹی کے نو منتخب عرقان قومی اور صوبائی سمنے سے ملاقات میں گفتگو نا ملک اور عوام کے خدمت سب کو مل کر کرنی ہے عوام شاہتے ہیں انتشار ختم کر کے اتحاد اختیار کریں شہباز شریف نے نو منتخب عرقان کو مبارک بات دی خیمر پختونخواہ کابینہ میں کون کون شامل ہوگا نام سامنے آگئے پشاور سے فضل الہی مینہ خان قاسم شاہ کو وزارت دیے جانے کا امکان سوا سے ڈاکٹر امجد اور نیم خان کو وزیر بنایا جائے گا دوشہرہ میں پروید خٹک کو ہرانے والے میہ عمر کا نام ممکنہ بزراء کی فیرس میں شامل شکیر خان عبد المنم عدنان قاضی بابر سلیم اکبر ایوب دوڑ میں شامل پیسل ترکی کو بھی اہم عدد ملنے کا امکان پیباس پارٹی سندھ کی پارلیمانی پارٹی کا حلاس کل طلب چیرمن پیباس پارٹی بلاول بھٹو خصوصی شرکت کریں گے سندھ اسمبلی کے نو منتخب عرقان اسمبلی کو شرکت کی ہدایت سپیکر ڈیپٹ سپیکر سندھ اور کابینہ میں شامل وزراء بارے اعتماد ملیا جائے گا بلاول بھٹو تمام نو منتخب پی پی عرقین سے علیدہ علیدہ ملاقاتیں کریں گے ہفتے کو نو منتخب عرقین اسمبلی حلف اٹھائیں گے سرکاری افسروں کے خلاص سوشل میڈیا پر مہم چلانے کا معاملہ وفاقی کابینہ نے تحقیقات کے لیے پانچ لکنی جائے ٹی منانے کی منظور دے دی ڈیالی بیلی پیپرز شاپنے کا پروپیگنڈا میں ملوث اناثر کے خلاف کاروائی کا فیصلہ ذمہ داروں کا تعیون کر کے مقدمات کا اندراج اور صدباب کی اخدامات تجویز کیا جائیں گے وزارت داخلہ کے سمبلی پر کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے منظور نہیں کر لی کسی جج کے استیفہ سے سپریم ویبلیشن کاؤنسل کی کاروائی نہیں رکی گی کاروائی شروع ہو جائے تو استیفہ یا ریٹائرمنٹ پر ختم نہیں ہو سکتی سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل جزوی طور پر منظور کر لی کیاریک کے تناسب سے محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا جیسیس حسن عزر ریزوی نے فیصل سے اختلاف کیا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا وفاقی حکومت کے جانب سے اپیل دائر کی گئی تھی اسلام اکبال کو بھی پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا پنجاب کی وزارت آلہ کے لیے پی ٹی آئی کے امیدوار کی رہداری زمار منظور پشاور ہائی کورٹ کی اسلام اکبال کو دو ہفتے میں لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کی ہدایت پولیس کو اسلام اکبال کو دو ہفتے تک گرفتار کرنے سے روک دیا وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اسلام اکبال پر اٹھارہ مقدمات ہیں عدالتوں میں پیش ہونا چاہتے ہیں زمارت منظور کی جائے اسلام اکبال ترویر عرصے بعد منظر آم پر آئے